بسم اللہ الرحمن الرحیم و سب جینس کے معزز ناظرین اکرام السلام علیکم حضرت علیہ السلام پرمایا اپنی بیوی کو تین جگو پر کبھی اکیلا مت چھوڑنا حضرت علیہ السلام نے اسی تین جگو کے بارے میں بتایا کہا اپنی بیوی کو اکیلا کبھی نہ چھوڑنا چاہیے اور اگر کوئی شخص ان تین جگو پر اپنی بیوی کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے تو پھر بعد میں وہ بہت پچھتائے گا وہ تین جگو یہ ہے ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علیہ السلام کی خیدنت میں اپنی بیوی کے ساتھ حاضر ہوا اور عرض کیا اے امیر المومنین یہ میری بیوی ہے اور یہ مجھ سے محفت نہیں کرتی اور میری کوئی بات نہیں مانتی اس کو میں جو حکم دیتا ہوں یہ اس کو تسلیم نہیں کرتی ہے اے امیر المومنین ایسا کیوں ہوتا ہے اس شخص کے سوال پر حضرت علیہ السلام پر مانے لگے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی تم سے بحفنا محبت کرے صرف تمہاری بن کر رہے تو ان تین جگو پر اپنی بیوی کو اکیلا کبھی نہ چھوڑنا وہ تین جگے جہاں تمہاری بیوی کو تمہاری بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو کسی بھی ضرورت میں ان جگوں پر بیوی کو اکیلا نہیں چھوڑنا ورنہ تم بعد میں بہت پچھتا ہوگے یہ سن کر وہ شخص حضرت علیہ السلام رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا اے امیر المومنین کون سی ہے تین جگے ہے حضرت علیہ السلام انہوں نے پرمانے لگے یہ بیماری کی حالت میں کیونکہ جب بیوی بیمار ہوتی ہے تو ایسے سب سے زیادہ شہر کی ضرورت ہوتی ہے بیوی جب دکی آور پریشان ہوتی ہے تو ایسے اپنے شہر کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ بیوی کی دنیا بہت چھوٹی ہوا کرتی ہے ان کی زندگی شہر سے شروع ہو کر شہر پر ختم ہو جاتی ہے اس لئے بیماری کے حالت میں اپنے بیوی کو کبھی بھی اکیلا نہ چھوڑنا دو ہے کسی غیر مرد کے ساتھ بیوی کو کبھی اکیلا نہ چھوڑنا ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا وانا تم بعد میں بہت پچھتا ہوگے کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب ایک غیر مرد اور ایک غیر اور تنہائی میں ملتے ہیں تو ان کے بیج میں تیسرا شیطان ہوتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ شیطان انسان کو ہر برے کام کے لئے اکساتا رہتا ہے اس لئے اے شخص اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی تمہاری ہی بن کر رہے تو کبھی بھی کسی غیر مرد کے ساتھ اپنے بیوی کو اکیلا نہ چھوڑنا تین ہے اپنے بیوی کی عزت بڑھانے میں کبھی دیر نہ کرنا کیونکہ جب ساتھ دینے والا ساتھ عورت کی کا مجازی خدا اس کے گھر والوں کے سامنے اس کی عزت بڑھاتا ہے تو عورت خود کو قسمت ترین عورت سور کرتی ہے اور اپنے آپ کو بہت مضبوط سمجھتی ہے اس لئے ہمیشہ اپنی گھر والوں کے سامنے اپنی بیوی کو عزت بڑھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دینا